ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل مولویوں اور پیروں کو کیسا سمجھتے ہو اللہ ہی خیر فرمایا آپ دیکھ لیں یہ اسی طرح کی گھٹن پیدا کی گئی ایک دوسرے کے بارے میں اور یہ ہم نے مل جلکے کی یعنی اس میں ہر بندے نے عصہ ڈالا بھائی عصہ برابر میں اکثر کہتا ہوں غیر اہل سنت کے لنگر پہ اتنا اعتراض نہیں کرتے جتنا ہم خود مزاق اڑاتے ہیں کسی کو کیا تکلیف پڑھی ہے وہ آ کے ہمیں ڈسکس کرے گا ہم نے خود ایک دوسرے کو بڑا ڈسکس کی ہے مزاج بن گیا ہے وہ خدا کے بندو جب دلوں کو نرم کرو گے گنجائش دو گے یعنی میں سمجھتا ہوں میں حضرت صاحب ہوں میرا لوگ ویٹ کرتے ہیں مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے حالانکہ میرے ساتھ ڈرائیور نہ ہو تو میں سفر ہی نہیں کر سکتا میں کیسے جاؤں گا ایک بندہ ایک ٹائم میں کتنے کام کرے گا یہ ساری محفل میں اگر یہ ساؤنڈ والا ہی کام نہ کرے مائک ہی نہ چلائے تو کام چلتا ہے وہ اتنا خرچہ کیا ہے اتنی دور سے مولوی صاحب آئے نات کان صاحب آئے مائک نہ چلے کئی دفعہ یہ خراب ہو جائے تو مصیبت بن جاتی ہے ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرے اپنی طبیعتیں ایک دوسرے کی آنکھ میں نرم کرے یعنی بڑے ڈھٹائی کے ساتھ کیا دیتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ کیا دیتا ہے کیوں کہ ماں بچے چھوڑ کے جائے گی تو پھر اسے بلیک میل کر لیں گے